منافع میں آگئی ہے کیا یہ پوائنٹ اب بنتا ہے کہ صرف ایک اکاؤنٹنگ پروسیجر بھر ہے یا پھر یہ اتنا بھی پروفٹ ہے کہ وہ کنزیومر تک پہنچ جائے آئل مارکٹنگ کہنے کو ڈی ریگولیٹڈ ہے فیصلہ ان کو لینا چاہیے کہ ان کو دام کم کرنے ہیں لیکن اس میں بڑی بھومی کا گورنمنٹ کی بھی رہتی ہے اس لئے پرکاش کے پاس چلنا ہوگا جو کہ سرکار کو اچھے سے کور کرتے ہیں پرکاش یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آئل مارکٹنگ کمپنیز کو جو ابھی مارکٹنگ پروفٹ ہوا ہے یہ کنزیومر تک پہنچے گا ہم سب کو سستہ پیٹرول اور ڈیزل ملے گا دیکھیں ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے کھروڈ کی قیمتوں میں گراؤٹ کے باوجود بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ترنت رہت نہیں ملنے جا رہی ہے سرکار اس بات کے پکش میں نہیں ہے کہ قیمتوں میں ترنت کٹوٹی کی جائے اور اس کے پیچھے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اور مارکٹنگ کمپنیز کا جو انڈر ریکاوری ہے وہ کافی زیادہ ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں جیسا کہ ہمیں سورس بتا رہے ہیں پیٹرول ڈیزل پر جو انڈر ریکاوری ہے وہ قریب قریب ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا ہے ایسے میں انڈر ریکاوری کی وجہ سے اس بات کی سمبھاؤنا بہت کم نظر آ رہی ہے کہ ترنت جو ہے آم کنزیومر کو پیٹرول ڈیزل میں کٹوٹی کا فائدہ جو ہے وہ دیا جائے خاص کر ڈیزل کے اوپر اگر آپ انڈر ریکاوری کی بات کریں تو ابھی بھی پرتی لیٹر پندرہ روپے سے زیادہ کا انڈر ریکاوری ہے سوٹر ہمیں ابھی بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیا منترالے نے ویت منترالے سے اس بات کے لیے سمپرک کیا ہے کہ انڈر ریکاوری کا گینس میں جو لاؤسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے والل مارکٹنگ کمپنیز کو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے ابھی اس کا کیلکولیشن چل رہا ہے بھر سوٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو رکم ہے وہ پچیس ہزار کر روپے سے بھی زیادہ کی رکم جو ہے ہو سکتی ہے اسی طرح پر جیسے کہ سرکار نے الپی جی کے ماملے میں گھاٹے کی بھرپائی کے لیے والل مارکٹنگ کمپنیز کو بائیس ہزار کر روپے کی رکم دی تھی اس مسئلے پر ابھی چرچہ چل رہی ہے سرکار کا پریاس ابھی یہ ہے کہ کمتوں میں گراؤٹ کی وجہ سے جو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے والل مارکٹنگ کمپنیز پہلے اپنے جو گھاٹا ہے اس کی بھرپائی کر لیں اس کے بعد قیمتوں میں کٹاؤٹی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا absolutely پرکاش اور سومیت آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی ریسرچ اور ساتھی یہ ساری کی سارے انیالیسز شیئر کرنے کے لیے تو 360 دگری انیالیسز یہ آپ کے سامنے آئی ہے کروڑ میں کریکشن کروڑ میں گراؤٹ تو دیکھنے کو ملی ہے اس کا فائدہ ویل مارکٹنگ کمپنیز پر بھی ہوگا لیکن گراہا کو کی جیب پر پیٹرول ڈیزل کے پرائزز میں تورنٹ کٹاؤٹی نہیں آتی ہوئی دکھے گی کیونکہ انڈر ریکاوریز جو ہیں پیٹرول ڈیزل پر جو ہوتی ہوئی دکھے ہیں اس کا ایک آنکلن کیا گیا ہے اور اسی کے طرح پر یہ نکل کر آیا ہے کہ تورنٹ پرہاو سے کوئی فائدہ گراہا کی جیب پر پڑھتا ہوا نہیں دکھے گا پیٹرول ڈیزل پرائزز میں تو اس وقت کوئی چینجز ہے اتنے بڑے بدل آپ نہیں نظر آ سکتے حالانکہ کروڈ میں گراہوٹ سے OMCs کو فائدہ ضرور ملتا ہوا دکھائے لیکن کروڈ ڈیریویٹیوز کی ہی جہاں پر بات ہو رہی ہے آئل مارکٹنگ کمپنیاں یا پھر کروڈ ڈیریویٹیوز کے کروڈ بینیفیشٹریز کی اگر بات کریں تو کئی سارے سیکٹرز ہیں جیسے کہ پینٹ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا دیکھے گا اس بڑے سڈن کریکشن کا اس کے علاوہ سمنٹ کمپنیوں کو فائدہ ہو بھی رہا ہے اور سمنٹ کمپنیوں میں اچھا ایکشن دیکھ بھی دیکھ بھی رہے ہیں ٹائر کمپنیاں لیوبریکنٹ کمپنیاں اور ساتھی ایویشن سپیس پر بھی ایک اچھا ایکشن دیکھنے کو ملے گا سمنٹ سٹاکس کا ایک بار ذکر کرتے ہو میٹکیپ سمنٹ پلے ہو چاہے بڑی دگر سمنٹ کمپنیاں ہو اس پر اگر اچھا ایکشن دیکھنا ہے تو کلیرلی کروڈ کریکشن ایک بڑا بینیفیشری تو ہے ہی اور اس سیکٹر کے تو اپنے کئی سارے فیکٹرز بھی ہیں